بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں اہل السنت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا اہل السنت ہونا ایسا ہے کہ مجھے میرے آوائی زمانے میں پتا نہیں تھا کہ کوئی جواندی بھی ہوتا ہے کوئی بریلوی بھی ہوتا ہے کوئی اہل حدیث بھی ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا مجھے بس اتنا پتا تھا میں اہل السنت ہوں جب ربیو لبل شریف کا مہینہ آئے گا تو ہم نے ملاد النبی منانا ہے ہم نے آقا علیہ السلام کے ولادت کی خوشیاں منانی ہیں ہمارا ایک جلوس نکلا کرتا تھا جو ہمارے شہر تک جاتا تھا وہاں کی بڑی جامعہ مسجد کے اندر اس کا اختتام ہوتا وہاں پر مقررین و باعزین خطاب کیا کرتے تھے اور پھر وہاں سے ہم لوٹ آئے تھے اور ہمارے گھر کے فاصلے پر ایک روڈ تھا مین روڈ سپر ہائیوئے جسے کہتے ہیں سپر ہائیوئے کے اس طرف ایک اور قبیلہ رہتا تھا جسے اہل تشیعوں کے نام سے ہم لوگ جانتے تھے اور محرم الحرام کا وقت آتا تو وہاں پر کربلا والوں کی یاد میں جلسے جلوس ہوا کرتے تھے مجالس پڑھی جاتی تھی اور ان میں ہم بھی شرکت کیا کرتے تھے وہ ہمارے ہاں ملاد النبی کے پروگرامز میں شرکت کیا کرتے تھے مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص آ کر ہمارے ہاں صلات و سلام پڑھا کرتا تھا وہ اہل تشیعوں تھا اور اسی مسجد کے اندر اور کوئی وہاں مسجد نہیں تھی اسی مسجد کے اندر اہل تشیعوں ہم اہل سنت مل کے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے وہ لوگ ہمارے ہاں آتے ہم ہاتھوں سے وضو شروع کرتے تھے وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے تھے ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا پرس ٹائم جب میں نے کسی شیعہ کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں نے اہل سنت گھر آنے والوں کو دیکھا تھا ہم ہاتھ سے وضو شروع کرتے ہیں اس نے پاؤں سے شروع کیا وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا میرا دوست بھی تھا اسکول میں ساتھ ہوتا تھا مدرسے میں پہلی بار آیا تھا تو اس نے یہ وضو شروع کیا اس سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا ہمارے ہاں تو اس طرح سے وضو ہوتا ہے میں نے کہا اس مسجد میں تو اس طرح سے کوئی وضو نہیں کرتا ہے بلے لے کوئی بات نہیں میں سیکھ جاؤں گا تمہارے طریقے سے سیکھ جاؤں گا وضو کرنا جب میں نے یہاں پڑھنا ہے تو تمہارے ساتھ بیر نہیں لڑائی نہیں اس طرح سے بڑے خوبصورت ماحول کے اندر میں نہ کسی دیوبندی کو جانتا تھا نہ کسی بریلوی کو جانتا تھا نہ کسی اہل حدیث کو جانتا تھا ہمارے ہاں کوئی مسئلے آ جاتے تو ہم سیدہ خاتون نے جنت کے نام کی نیاز دیا کرتے تھے ان مسائل سے نکلنے کے لیے یا بزرگان دین کے نام کی منتیں دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے سر سے وہ بنائیں ٹل جائیں یا وہ مسئیبتیں ٹل جائیں اور بفضل ہی تعالی وہ مسئیبتیں ٹل جائے کرتے تھیں نماز وہیں سے سیکھی قرآن مجید وہیں پر پڑھا سارا اعمال اہل سنت کے اسی طریقے پر چلتے تھے یہ بہت بعد میں پھر جب میرا وہاں سے ہجرت کی اپنے علاقے سے اپنے گاؤں سے اور شہر میں آنا ہوا تو یہاں بھی آنے کے بعد میرے اسکول کے اندر بڑے عرصے بعد جا کر مجھے پتا چلا کہ کوئی دیوبندی بھی ہوتا ہے تو وہ دیوبندی کے ساتھ میری ملاقات پہلی کس طرح سے ہوئی اور وہ میرا تجربہ کس طرح سے رہا وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ میں سے بھی کسی کو کیا اپنے عوائل زمانے سے پتا تھا کہ کوئی دیوبندی بھی ہوتا ہے کوئی بریلوی بھی ہوتا ہے بشرت یہ کہ وہ کسی دیوبندی بریلوی گھر میں پیدا نہ ہوا ہو آہل سنت گھرانے میں پیدا ہوا ہو تو وہ کمنٹ پہ مجھے ضرور بتائے تاکہ پتا چلے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیاد کے اندر آہل سنت ہے اور وہ پھنسے ہوئے نہیں ہیں کسی قسم کی فرقہ پرستے میں اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو